بسکار دوستو بہت بہت سوگت ہے آپ کا چوہانے کر رہے ہوئے ہیں آج یہ جو آندھر پردیش کرونا اسٹرین جو بھی آج بہت زیادہ خبروں میں اور لگاتار اس کو لے کر کے کائس لگائی جا رہے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک ہے ارثات جو ابھی آپ اسٹرین دیکھ رہے ہیں جس سے کی اتنی زیادہ بڑی شطر پر جو لوگوں کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ موت کاکڑا بڑھتا جا رہا ہے تو اسی اسٹرین کو دیکھتے ہوئے اگر ہم چرچہ کریں یہاں پر تو یہ اسٹرین تھ پڑا اور ہٹ کر کے یہ اسٹرین کہاں سے آندھر پردیش سے اور چونکہ یہ صرف ایک وائرل خبر نہیں ہے اس کی جو پہ پوری طرح سے تحقیقات کی بات بتا رہا ہوں ہے آپ کو کی ہے کیا اس پہ ایسا کیا ہے کیونکہ آندھر پردیش میں پائے گیا تو اب صرف ایک ہی چیز ہے کیونکہ آندھر پردیش میں ابھی یہ ایم پی تک نہیں پہنچا نہ ہی آندھر راجو پر پھیلا ابھی یہ کچھ راجو پر ہے کچھ جگہوں تک ہے اس کے بارے پوری خبر بتاتا ہوں آخر کار یہ بھنا کیسے ہے کیا ہی اور یہ کس پرکار سمالے گھاتا کیا اور ہمیں کیسے اسے بچنا یہ بھی مہت پون ہے تو دیکھیں یہ ہے کوویڈ نائٹین آندھر پردیش سٹرین ایٹ لیسٹ فیپٹین ٹائمز مور ویٹھلینٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب سمپل کہنا چاہ رہا ہے یہ بہت ہی کم سمیہ میں بہت ہی کم سمیہ کال میں اپنے آپ کو پروگرس کرتا ہے بڑھتا ہے اور بہت جلدی سے اس کی جو دیسیز ہے فیل جاتا ہے اس کے بارے میں جو جانکاری دی ہے بہت سارے بھی اس سے سگو نے دی ہے ان کی بارے میں دیکھتے ہیں چونکہ یہ آرٹیکل لیا گیا ہے دہ ہندو ایک بہت بڑا آپ کو پتا ہے پوری ہندوستان کا بہت بڑا اکھوار ہے بہت ہی most authentic اکھوار کہلاتا ہے تو انہوں نے بتایا ہے اس اکھوار میں کہ جو نیو کرونا ویرس ویرینٹ ہے دسکور کیا گیا ہے خاص کر کہ اس کے طور پر سی سی ایم بی یہ سینٹر فارس سیلولر اینڈ مولیکیولر بائیلوجی اینڈ 440 کے یہ ایک ویرینٹ ہے جو بیسک طور پر ویساکھا کپٹ پٹنام اور جو ادر پارٹس آفی سٹیٹ مطلب دمین اندرپدیش کے آسپا سے آیا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ پندرہ گناہ زیادہ خطرناک ہے پہلے سے ابھی جو اس سمیں ہم برطمان میں جس کو جھیل رہے ہیں وہ ہے بی ون پوائنٹ سکھ ملک بی ون چھہ سو سترہ اور بی ون چھہ سو اٹھارہ اور اب یہ کیا ہے اس کے علاوہ دیبیا تیج ہے سوپتی ہے سائنٹسٹ ہیں سینٹر فارس سیلولر اینڈ مولیکیولر بائیلوجی کے ہیدر آباد میں ہی انہوں نے کلوزلی بر کیا ہے اس سے اور اس کے جو جنین سیکونسنز آپ کو پتا ہے جنوم سیکونسنگ کے بارے میں نے آپ کو کلی کرنٹ افیر کی ویڈیو میں بتایا تھا تاکی کرونا بائیرس لگاتار کیس پرکار سے اپنے جینوم کیسے بڑھت لگتا ہے تو یہ جو کرونا بائیرس جو بیسک طور پر بی ون بی پوائنٹ ون پوائنٹ سکھ ہیڈا پریویسلی بین لنکٹو سپائک تو یہ کہیں نا کہیں یہ ساؤتھ انڈیا کے لیے بہت زیادہ ڈراغنے والا ہے اور اگر ساؤت سے ویسے بھی آج کل کمسکو ٹرین وغیرہ باقی چیزیں تھوڑا سا بند ہے اگر وہاں سے یہاں تک پہنچتا ہے تو یہ کچھ ہی سامنے میں ابھی تو یہ کرونا کو ٹائم لگتا ہے پورک پرس ایک پردار سے اس کو پرسرن کرنے میں لیکن یہ جو ہے بہت کاترنا تو آنتھ پردیس سے یہ خبر آ رہی ہے اس لیے جیسے آپ لوگ آنتھ پردیس کے لیے بہت سارے جگہوں جیسے کیرل کے آس پاس بھی تھوڑا بہت چیزیں دیکھے گئی ہیں لیکن موسٹ ایمپورڈنٹی یہ جو ابھی ایپی جو اسٹین ہے اس سے بچنے کا ایک ماتر اسٹین بچنے کا طریقہ ایک ماتر طریقہ گھر میں رہیے کسی سے شنکمانٹ نہیں ہوگا سیمپل ہے جو کام ہے آوستہ کام ہے کوئی ایک بیکٹی کر لے اگر کر کے بھی آتا تو اس کو پراؤپر طریقے سینٹائز باہر جائے تو ماس کے ساتھ ہینڈ ڈلپس ہو تو ہینڈ ڈلپس کے ساتھ اور گاؤں تک یہ پہنچے گا نہیں نوش پیولٹی یہ ہے سہروں تک کے لیے کیونکہ جہاں سے سہروں سے اس کا جو کنیکشن ہے وہ زیادہ خطرناک ہے تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ وہ ہے کہ شنکرون کی چین کو توڑنا ہی توڑنا ہے حال میں یہ آپ کے گھر تک نہیں پہنچے گا لیکن اگر دو چار کیس بھی پہنچ گئے تو پھر یہ دھیان رکھنا یہ وہ دواہی مچائے گا کی اب سمجھ رہے ہیں ابھی جو ہے اس سے یہ پندرہ گناہ زیادہ ہے تو کیا حل کر سکتا ہے stay safe سب لوگ اپنے گھر میں رہیے use mask ملہ بہت ایک بار پچھلی بار ہم لوگ ہیں lockdown گجارہ ہے پتہ ہے اچھے سے گجار سکتے ہیں شہید طریقے کر سکتے ہیں اپنے اور اپنے پریوار کی جان کا دھیان رکھئے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ جہن جہ بھارا take care bye